یاد رکھی گا جناب جرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک اللہ سیدنا محمد آج دس اپریل ہے بڑا اہم دن پاکستان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے سول اپریل انیس سو اٹھتیس کو قادی اعظم محمد علی جنہ جنہ کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں انہیں فرمایا تھا کمی بیشی اللہ معاف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلم is not bound to give up if he is forced to be enslaved he'll become babor he'll emerge as سلطان ٹیپو he'll happily embrace martyrdom but he'll not accept slavery اور مجھے اس بات پہ فخر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی خبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو عمران خان کے ایک سپائی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل ارمان صاحب کو بھی دیکھا بہت سے پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حر جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے پلیز نو گروس ٹاک پلیز پلیز نو گروس ٹاک ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشت قدم پچھنا ہے پلیز اور آپ پرداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہٹنگ آپ کی خوشیاں پرداشت کی ہے میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کے لیے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرزی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرزی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا پرداش کریں تھوڑا سبر کریں پرداش کریں عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں احترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو گھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے گھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے گھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی اوائزی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کرونا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہمیں ملکے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوکے جب ان سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہو وقول اللہ ناسِ حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پولیسی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ روس صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روس صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے حسیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہوگی یہ بات کی کہ ایبسلوٹلی ناٹ بسط اعترام بسط اعترام پروید اشف صاحب بھی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلیز میں سابق وزیراعظم محترم گلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر امران خان کی حکومت گر گئی اور ادم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص کار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص کار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریز سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص عدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا چھکا نہیں پکا نہیں درہا نہیں آخری کین تک کھڑا رہا اور عمران خان کا آپ کیا مقابلہ کروگے اس کا ایک سبہ ہی ہاں آپ کے پیچھ بکھنے مطلع کے قرم سے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بلتا رہے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَاءِ الْحَقُ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل تحیی مٹنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وَان کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسے پہ براجمان ہوگا دو تحیی اکثریت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرل اور سپورٹرز کو آج کی یہ ڈیفائنس آپ کئی کھڑا ہونا اور آپ آج کی ریزسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوس کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان پاہندہ باد